اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا کہ جہنور میں جو حالیہ دنوں میں فساد ہوا وطن عزیز میں ماب لنچنگ کے جو واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاری ہوتی ہے اور پھر جو نفرت پر مبنی جرائم کے تعلق سے جو واقعات ہوتے ہیں اور پھر فرخانہ فسادات کے روک تھام کے لیے تو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جہنور میں جو ایک منصوبہ بن طریقے سے وہاں پر فساد کروایا گیا جس میں جمعہ مسجد جہنور کو اندر گس کر بلوائیوں نے نقصان پہنچایا مسجد نور کو نقصان پہنچایا مسجد ابو وقر کو مسجد عمر کو اور یہاں پر کافی نقصان ہوا اور جمعہ مسجد جہنور میں تو جو جنریٹر تھا اس کو نقصان پہنچایا گیا وہ خود سالے پانچ لاکھ کا تھا سی سی ٹی وی کے تمام کیمریز کو توڑا گیا اور ہمارے پاس جو فیرست آئی ہے اس میں پچانوے دکانوں کو نقصان پہنچا اکتالیس اکاون موٹر سیکل گاڑیوں کو موٹر سیکل کو نقصان پہنچایا گیا گیارہ گھر کو بھی اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے تو یقینا یہ ایک بڑے منصوبہ ون تاریخے سے جنور میں یہ فساد کروایا گیا اور پچھلے ایک دیڑ مہینے سے وہاں پر اس طرح کی حرکرنے کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو یہاں پر جو ریزولوشن خراداد منظور کی گئی ہے جس سے ہم موجودہ کانگریس کے وزیراعالہ سے ان حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کیس ٹھیک ڈوڈیشل انکوائری کروائی جائے صرف خاتی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفاہ نہیں ہوگا بلکہ ان کو سسپنڈ کیا جائے تا وقتے ہوئے انکوائری مکمل نہیں ہوتی اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو پچھانوے دکانوں کو جو توڑ پوڑ کی گئی جلایا گیا ان کو نقصان ہوا حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں جو اکاون موٹر سیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ گیارہ گھر کو نقصان پہنچا حکومت کی طرف سے فوراں ان کو امداد اور راحت دی جائے